دوستوں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ روڈ پر چلنے والی بائیک ہوا میں اڑنے پر کیسی لگے گی بلٹی ٹیکنولوجی نے اس چیز کو بھی سمبھو کر دکھایا ہے ستمبر 2022 کو ہی امریکہ میں ایکس ٹوریسومو جو کی ایک ہور بائیک ہے اور پہلی فلائنگ بائیک ہے اس نے ریٹرویٹ آٹو شو میں ڈیویو کیا ہے اس بائیک کو آدھیکارک طور پر اکٹوبر 2021 میں پیش کیا گیا تھا اس کی ڈیویلپر جاپان کے ایک کمپنی ایئر ونش ٹیکنولوجیز ہے یہ بائیک 40 منٹ تک ہوا میں اڑنے میں سکشم ہے اور اس کی سپیڈ 62 میل پرتی گھنٹے تک پہنچ سکتی ہے ایئر ونش ٹیکنولوجیز کے اورگنائجر سوہی کوماتسو نے کہا ہے کہ امریکہ کے مارکٹ میں اس بائیک کو 2023 تک لانچ کر دیا جائے گا اگر بات کریں اس بائیک کی قیمت کی تو وہ 6 کرون سے بھی ادھیک ہے اس بائیک کا ڈیزائن دو سال سے ڈیولپ کیا جا رہا تھا اس میں کئی سنسرز بھی ہیں یہ بائیک ہیلیکاپٹر کی ہی طرح جمین سے اڑان بھرتی ہے تو بس آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے گا اور ایسی یور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولیے گا تھانکس فر واشنگ